اللہم صل على سیدنا و بولانا محمد ضروری سوال تھے تراوی کے مطالق بڑے اچھے توال تھے تراوی میں نا بالد بچے کی امامت جائز ہے کیا ایک ساتھی نے فون کر کے پوچھا دیکھئے نا بالد بچے کی تراوی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ بالد ہونے کے اگر خریب بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کی تراوی نہیں ہو سکتی ہے بالد کے پیچھے تراوی پڑھنا ہے ایک مرتبہ اگر تراوی پڑھا دیئے نو بجے کی تراوی پھر بارہ بجے وہی امام صاحب جا کر تراوی پڑھا سکتے ہیں کیا ایک مرتبہ جیسے فرض نماز پڑھا دیتے ہیں فجر کی تو پھر دوسری مرتبہ وہ امام صاحب جیسے نہیں پڑھا سکتے تراوی بھی ایک ہی مرتبہ پڑھانا ہے دو مرتبہ نہیں پڑھا سکتے ہاں ایسا ہو سکتا ہے دس رکعت یہ مسجد میں پڑھا دلیں اور دس رکعت وہاں جا کر پڑھا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن بیس رکعت بھی اگر آپ کی صاحب کرا بھی پڑھا دیئے ہیں تو پھر دوسری جگہ جا کر وہ اور نہیں پڑھا سکتے سال بھر ایک حافی صاحب داڑی مناتے ہیں لیکن رمضان کے خرید داڑی منانا چھوڑ دیتے ہیں داڑی بڑھ جاتی ہیں کیا ان کے پیچھے تراوی ہو سکتی ہے ان کے پیچھے بھی تراوی مکروع تحریمی ہیں مکروع تحریمی ہیں حرام کے خرید لیوں کے داڑی منانا والا فاسد ہوتا ہے فاسد کے پیچھے امامت جائز ہاں شوال ذل قیدہ ذل حجم داڑی مناتا تھا شابان جیسے ہی آیا تو اپنے پکی اور سچی توبہ کرنی کہ آج کے بعد میں پھر کبھی داڑی نہیں مناوں گا یا داڑی شاہ یا کٹ نہیں کروں گا سچی توبہ کرنیا اور وہ اپنی توبہ کا افرار بھی کرتا ہے تو تب اس کے پیچھے جائز ہیں سمجھ میں آئی بات بن نور سے ایک صاحب ہونکی ہیں رمضان میں ویتر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہے مجھے نہیں معلوم کل دیکھ کر بتاؤں گا بھدرہ وطی سے ایک صاحب ہون کر رہے ہیں کہ افتیاری کے ٹیم سے پانچ یا دس منٹ پہلے اچانک بیمار ہو گئے تو افتیاری کر سکتے ہیں اتنے بیمار ہو گئے کہ ٹگٹ لینے کے قریب رہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بیفور افتیاری نہیں کر سکتے سمجھ میں آئی بات ہے موت کے خریب آگئے پانی انہیں نہیں ڈالیں گے تو پھر تجھ بھی ہو سکتا ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں افتیاری ایک سکنڈ پہلے بھی نہیں ہو سکتی ہے سمجھ میں آئی بات ہے ایک عجیب روایت ہے انشاءاللہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ترابی کی ہر رکعت میں نیت کرنا ضروری ہے دیکھئے نیت کا تعلق ارادے اور دین سے ہوتا ہے میں ترابی کی نماز پڑھ رہا ہوں اور جو اندر جو سوستے ہیں وہی نیت ہو جاتی ہے ہر دو رکعت کو بھی کر سکتے بیس رکعت کی بھی ملا کر کر سکتے ہیں اقیقہ کرنے کے لیے بکرہ کاٹنا ضروری ہے وہ بھی بھدراواتی سے ایک صاحب شمیر نام کے کر رہے ہیں کہ اقیقہ کرنے کے لیے بکرہ کاٹنا ضروری ہے یا گائے بھی جیسے گائے کا تو حلو بہت ہے جیسے بکرے سے اقیقہ آدھا ہوتا ہے گائے کے حصے سے بھی اقیقہ آدھا ہوتا ہے سمجھ میں آئی باتیں کٹ کے دے سکتے ہیں بکرہ لڑکے کے لیے دو بکرے تو لڑکے کے لیے گائے میں یا بیل میں دو حصے پیسہ نہیں ہے تو لڑکے کے لیے جیسے ایک بکرہ دیکھنا بھی کافی ہے گربت کی وجہ سے ایک بکرے کے پیسے ہیں بلکل اسی طریقے سے گائے میں بھی ایک قصہ دینا جائے سکتے ہیں صدقہ کیسے آدمی کو دینا صدقہ دیئے تو کیا فائدہ بہت فائدہ ہے صدقہ غریب کو دینا ہے سمجھ میں آئی باتیں سید کو صدقہ نہیں دینا غریب کو صدقہ دے سکتے ہیں سگا بھائی غریب ہے اسے بھی دے سکتے ہیں خالہ ہے مامو ہے رشتدار پڑوسی اور صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں زکاة اور فطرہ یہ دونوں مسلمان کے لئے خاص ہیں سمجھ میں آئی باتیں زکاة اور فطرہ یہ دونوں مسلمان کے لئے خاص ہیں لیکن صدقہ جو ہے مسلمان کے لئے خاص نہیں آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں محمد اسمائی بن دور نے یہ سوال کیا میرے ابا کی عمر ساٹھ پر چار سال ہے پابندی سے نماز اور ترابی پڑھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے شاید ان کی کوئی مجہوری ہوگی یا بیماری ہوگی جان بودھ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے نماز اس کا سواب تو مل جائے گا ترابی اس کا سواب مل جائے گا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا ہاں بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کو بدلے میں ایک صدقے فطر دینا پڑے عجیب سوال ہے پٹنا سے ایک صاحب کر رہی ہیں زیاور نامان نام کے چاند رات کے دن ہمارے ہاں ترابی نہیں پڑی گئی صدر صاحب اور سیکریٹی صاحب نہیں تھے کیا صدر صاحب ترابی اور سیکریٹی بیتر پڑھا نہ تھا کیا صدر صاحب رہے یا نہ رہے امام صاحب تھے اگر حافظ کا انتظام نہیں ہوا تو علم درہ سے ترابی پڑھانا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں ترابی الگ چیز ہے ترابی میں قرآن پڑھنا الگ چیز ہے ترابی ایک الگ سنت ہے اور ترابی کی نمازوں میں قرآن پڑھنا الگ سنت ہے اگر کہیں تو ہی حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہوا تب بھی وہاں پر ترابی پڑھنا پڑھیں گے آپ کیسے ترابی وہاں پڑھیں گے قرآن یاد نہیں ہے جو صورت یاد ہیں انہی صورتوں سے آپ کو ترابی پڑھنا پڑھیں گے اور ہمارے یہاں دس دل کی ترابی پندرہ دل کی ترابی چھ دل کی جو ترابی چل رہی ہیں وہاں کے لوگ قرآن کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ترابی کی نماز کو ترجیح نہیں دے رہی ہیں ترابی آپ کے لئے سنت محققہ ہے قرآن سننا یا سنانا سنت محققہ نہیں ہے سمجھ جائے ہی بات ہے یہ مسئلہ سنیں یہ شاید بہت سارے لوگوں کو مسئلہ نہیں مانی ہے ترابی کی بیس رکعت نماز سنت محققہ ہے اس میں اگر قرآن بھی ترتیب پڑھتے ہیں تو نورن علا نور ہے یہ بھی ایک سنت ہے بیچانس اگر ترابی کی بیس رکعت میں قرآن پاک نہیں پڑھے گئے تو ترابی تو پڑھنا ہی پڑھے گا لوگ قرآن کو ترجیح تو دے رہے ہیں پورے مہینے کے ترابی کی بیس رکعت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں پورا مہینہ ترابی کی بیس رکعت نماز برابر پڑھنا بیس پڑھنا وننیس پونا بھی نہیں پڑھنا پورے بیس پڑھنا ایک اچھا سوال ہے چھوٹے مچے بیٹھے ہیں اشارے سے کہہ دیتا ہوں رمضان میں میاں بی بی مند سکتے ہیں گھرمت رجی بی بی کہا جاتی ہے رمضان یہ ملاقہ جائز ہے لیکن روزے کے حالت میں نہیں ہی اس بات کا خاص طرح پڑھنا بہت احتیاط کرنا پڑے گا بی بی سے ٹیج بھی کریں گے کرنا جائز ہے بھئی چاند اگر شہوت ہو بی بی کو ہاتھ لگتی ہیں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں خدا نافذتہ مزی کا خطرہ بھی نکل گیا منی کا نہیں مزی کا خطرہ بھی نکل گیا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا خضا بھی کرنا پڑے گا کفارہ ساتھ روزے رکھنا پڑے گا ایک گرام سونے کو کتنا زکاة دینا ہے ایک گرام سونے کی قیمت لگاؤ اور سو میں اڑی روپے کا حساب لگاؤ اور پورے سونے کو دولو اس کی قیمت کتی نکلتی دیکھو ٹو پیٹ پیٹ پرسنٹ دال کر جو زکاة نکلتی وہ ادا کر محمد علی تمیناڈوں سے سوال کرتی ایک آدمی بہت غریب ہے نہ وہ روزہ رکھتا ہے نہ فیدیہ دے سکتا ہے غریب ہے بیمار ہے روزہ بھی نہیں دے سکتا فیدیہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے یوٹیوب میں ویڈیو ڈال کر پیسے لینا جائز ہے کیا کیا ویڈیو ڈالتے ہیں اس نے وہ مالی بھی دے وہ کورا وزار کے ساتھ ہونا چاہئے گی نو سوالات اور یہ دے ہوں انشاءاللہ بقیہ سوالہ کل آپ کے سامنے بیانے لکا الحمدللکہ شکریہ اللہ اللہ وسلم یعلا سیدنا نبیہینا مولانا ومجد ومبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا احسنا وفی الافرتی احسنا وفی نازاب النار اللہم انکا خورن کریم انتو ببو الارف وفافو النایا کریم صلی اللہ تعالیٰ على فیل حلق محمد وآلہ وعالی وعصابی المئین برحمتك يا رجی راہم والمحمد برحمتك يا رجی راہم